واللہ یہ جو جتنی بہنیں ہیں یہ کہتی ہیں دانیں ہو جاتے ہیں ایکنی ہو جاتی ہے پمپل ہو جاتے ہیں فریکل ہو جاتے ہیں بلیک سرکل ہو جاتے ہیں بلیک سپارڈ ہو جاتے ہیں چیرہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے داغ اور دبے بن جاتے ہیں میرے محترم بھائیو دوائی مت کھاؤ صرف سجدہ کرو صرف سجدہ کرو صرف سجدہ کرو اللہ کی قسم یہ سجدہ نہیں ہے اگر پتہ چل جائے نا یہ کیا ہے بندہ کبھی سر سجدے سے اٹھائے ہی نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے کے لئے دس چیزیں بتائی ہیں سب سے پہلی بات سجدے میں آپ کا پیٹ آپ کے ران کے ساتھ نہیں لگنا چاہیے اور یہ اسی وقت ہوگا جب آپ کے ہاتھ آگے جائیں گے دوسری حدیث کتے کی طرح بازو مت پھیجاؤ کتے کی طرح بازو مت بچھاؤ یہ زمین کے ساتھ بازو لگنے نہیں چاہیے تیسری حدیث بازو ایسے رکھو کہ بغل کی سفیدی نظر آئے چوتھی حدیث اگر بکری کا بچہ یہاں سے گزرنا چاہے تو آرام سے گزر سکے پانچمی حدیث سات ہڈیوں پہ سجدہ کرو کتنی ہڈیوں پہ اچھا کون کون سی ساتھ دو پاؤں دو گھٹنے دو آج ساتھ ہی کون سی ہے یہ سوال اب کوئی کہہ رہا ہے ناک کوئی کہہ رہا ہے پشانی میرے محترم بھائیوں یہ چھٹی دیس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سجدے میں اپنی ناک خاک لود کرو اور ناک کون سی ہے کیا یہ ناک ہے یہ ناک ہے میرے محترم بھائیوں یہ ناک ہے سجدے میں یہ ناک لگانی تھی ساتھ ہی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمین کی سختی محسوس کرو زمین کی سختی محسوس کرو آٹھ ہی حدیث سجدے میں آپ کے دونوں پاؤں آپس میں ملے ہونے چاہیے ایڈیاں آپس میں ملی ہونے چاہیے اور پاؤں کی انگلیوں کا جو پیٹ ہے وہ زمین کے ساتھ چپکا ہونا چاہیے اور دسویں دیس سجدے میں کبھی بھی آنکھیں بند یہ دس چیزوں سے سجدہ کرو